تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز قوم کسی بھی مسئبت اور مشکل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وزیر اعظم کہتے ہیں میں اپنے ہم وطنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خوف میں مبتلا نہ ہو بلکہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں سن بھر میں لاکڈاؤن لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محسور کر لیا سڑکوں پر سنناٹا چھا گیا لاکڈاؤن کے دوران عوام کی سہولیات کے پیش نظر سبزی کی دکانیں میڈیکل اور پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے پاکستان میں کرونا ویرس سے چھے افراد جواب حق ہو گئے کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ سو سے تجاوز کر گئی ایم کیو ایم پاکستان نے کابینہ میں واپسی کا اعلان کر دیا کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان کہتے ہیں دونوں جماعتوں کا اتحاظ شہری سن کے لیے یادگار دور ثابت ہوگا کرونا ویرس کی وبا کے باعث یوم پاکستان سادگی کے ساتھ منائے گیا قومی اعزازات کی تقریب منسوخ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی نہیں ہوئی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی مولٹن میں خوش آمدید مولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے نہایت فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم کسی بھی مصیبت اور مشکل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسیقی وزیراعظم عمران خان نے 23 مارچ کے موقع پر قوم کے نام اپنے تہنتی پیغام میں کہا کہ قیام پاکستان کی بودولت پر سغیر پاکوہن کے مسلمانوں کو اپنے تہذیبی تشخص کو پروان چڑھانے مذہبی ازادی اور ترقی کے مصابی حکوک میں اثر ہوئے جو متحدہ ہندوستان کی ہندو اکثریت ان سے سلب کرنے پر تلی تھی گزشتہ ستر سال سے لے کر آنش تک کے حالات و واقعات ہمارے اباؤ اجداد کے وجن اور سوچ کی وسط اور صداقت کی گواہی دیتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ آج کا دن ہمیں شائر مشک قلنامہ محمد اقبال کے افکار اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جنہ کے فرمودات کی طرف رجوع کرنے کی ترغید دیتا ہے تاکہ ہم ان مقاصد کا حصول ممکن بنائیں جو قیام پاکستان کے وقت بحثیت قوم ہمارا نصب الان تھے اور جن کے حصول کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے اپنا سب کچھ قربان کیا مجھے یہ کہتے ہوئے نہاں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم کسی بھی مصیبت اور مشکل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس سال یوم پاکستان بناتے ہوئے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد نظم و ضبط اور جذبے کی ضرورت تاکہ ہم اس آفت کا مقابلہ کر سکیں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ میں اپنے ہم وطنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خوف میں مبتلا نہ ہو بلکہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں میں بز ذات خود اس وبا سے مقابلہ کرنے کیلئے حکومتی اقدامات کی نگرانی کر رہا ہوں انشاءاللہ ہم اس آزمائس میں کامیاب ہوں گے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آج ہم مقبوضہ جمہو کشمیر کے مظلوم عوام سے بھرپور اظہار ایک جہتی کرتے ہیں جو دو سو اکتیس دنوں سے اپنی ہی سرزمین پر نہ صرف مقید ہیں بلکہ بھارت کے ریاستی ظلم و جبر کا دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں تنازع کشمیر برے صغیر پاک ہوہن کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے آج کے دن ہم اس آزم کا عادہ کرتے ہیں کہ پاکستان مقبوضہ جمہو کشمیر کی عوام کے حق کے خود ارادیت کی جدو جہت کی بھرپور اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا کچھ بات کرتے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا کے پیشن ازل لاکڈاؤن پر عمل درامت کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محسور کر لیا جس کے بعد سڑکوں پر مکمل سننا ٹچھا گیا مزید چان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں صوبائی سن میں لاکڈاؤن پر عمل درامت کے لیے باروپ شہرہوں پر قانون نافذ کرنے والے آہلکار تائینات ہیں جس کے باعث اکہ دکھا لوگوں سے بھی باسپورٹس کی جا رہی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا کے پیشن ازل لاکڈاؤن پر عمل درامت کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محسور کر لیا جس کے بعد سڑکوں پر مکمل سننا ٹچھا گیا صوبے بھر میں لاکڈاؤن کے داران عوام کی سہولیات کے پیشے نظر سبزی کی دکانیں میڈیکل سٹورز اور پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے پاکستان میں کرونا وائرس سے چھے افراد جوا بہاک ہو گئے جبکہ وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 800 سے تجابوس کر گئی ہے اور چھے مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈ این کنٹرول سینٹر نے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید ایک شہری کے جوا بہاک ہونے کی تزدیق کر دی ہے نیشنل کمانڈ این کنٹرول سینٹر نے کرونا کے تازہ اداد و شمار جواری کر دی جس میں بتا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے چھے افراد جوا بہاک ہو گئے ہیں جبکہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 800 سے تجابوس کر گئی ہے اداد و شمار کے مطابق کرونا کے 27 نئے کیسز رپورٹ ہوئے سندھ میں 352، پنجاب میں 225، بلوچستان میں 108، کپی میں کرونا کیسز کی تعداد 31 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ گلگل بکتستان میں 71، اسلام آباد میں 15، آزاد کشمیر میں ایک کیس رپورٹ ہوا جبکہ کرونا وائرس سے چھے مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں خیال رہے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایات کی گئی ہے جبکہ سندھ میں 15 دن کے لیے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کچھ بات کرتے ہیں کنوینئر محتیدہ کامی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی کابینہ میں واپسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تیپ آنے والے مہائدے ہاتمی شکل میں آ گئے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے تحریک انصاف کا وفت ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز آیا ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف اتحادی اور حکومت کا حصہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا اتحاس شہری سندھ کے لیے ایک یادگار دور ثابت ہوگا اس اتحاس شہری سندھ کی محرومیاں دور ہو جائیں گی میرے خالے یہی صحیح بخصہ تاکہ ایک تو یہ یک جہتی کا ایک ہو جائے پرے ملک میں میسج اور پھر ہم اپنا بھی رول حکومتی سطح بھی بھی ادا کر سکیں اپنی ہماری کیابنٹ میں بھی اس حوالے سے میرے خالے ضرورت بھی ہے اور یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور قومی مسئلہ ہے جس کو تمام قومی جماعتوں کو مل کر اس میں حصہ لینا چاہیے اس موقع پر گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ کرونا وائرس جیسی موزی وبا کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے تمام اتحادیوں سے بات چیت اور رابطے کیے جائیں ایمکی ایم پاکستان پہلے دن سے حکومت کا حصہ رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کی بڑی یہ خواہش تھی کہ اس وقت جب ہم کوویڈ نائنٹین یا کرونا جیسی ایک موزی وائرس کے ساتھ جنگ میں مقتلہ ہیں اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتیں ایک ساتھ وزیر اعظم کا بازو بن کر ان کے ساتھ چلیں کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے باعث ملک بھر میں یوم پاکستان سادگی سے منایا گیا ایوان صدر میں ہونے والی قومی اعزازات کی مرکزی تقریب منسوخ کر دی گئی مزید چوانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی وجہ سے قوم نے یوم پاکستان سادگی سے منایا یوم پاکستان پر منقض ہونے والی تمام سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات منسوخ کر دی گئیں تاہم دن کے آغاز پر مساجد گرجہ گھروں مندروں اور گردواروں میں عبادت کے دوران ملک کی سلامتی ترقی خوشحالی اور خاص طور پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دعائیں مانگی گئیں قومی اعزازات کی مرکزی تقریب ایوان صدر میں ہونا تھی جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مختلف شخصیات کو عزکری اور سویل اعزازات سے نواز نہ تھا گورنر ہاؤس میں ہونے والی عزازات کی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی عزازات کی تقریب صورتحال بہتر ہونے پر منعکت کی جائے گی اس طرح لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی بھی تقریب نہیں ہوئی جبکہ واغا بورڈر گنڈا سنگ بورڈر پر قومی پرچم اتارے جانے کی تقریبات میں بھی شہری شریک نہیں ہو سکتے مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکن نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت کچی ایسیم کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاک ٹی وی پاکستان